موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرتے ہیں کچھ خسائص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاکہ کچھ عدب کی بات ہو کبھی کبھی ہم ایسے جملے سنتے ہیں کچھ لوگوں سے ہیرانی ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں انہیں کون پڑھاتا ہے یہ کہاں سے آتے ہیں کہ سوچنے کا زابیہ اتنا الگ کیوں ہیں یہ شاید ان لوگوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں جو مقام نبوت سے آشنا ہی نہیں رکھتے جو عدب کی منزلیں نہیں تیہ کیے جنہوں نے جو سلوک اور عدب سے بہت دور ہیں اور دین کی تعلیم دے رہے ہیں تو ان سے ایسی چیزیں وارد ہو جاتی ہیں کہ ان کے پھر شاگرد ہے اس انفرمیشن کو جب باہر لے کر نکلتے ہیں تو عجیب سی باتیں کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مقام نبوت سے آشنا ہی نہیں رکھتے کہ مقام نبوت ہے کیا دیکھیں میں آپ کو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں پھر اس طرف آؤں گا جو آج ایک روایت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد امام احمد رضا خان بریل بی رحمت اللہ علیہ جو ہے اس کے بارے میں جو ایکسپلینیشن دیتے ہیں اس کی طرف میں آؤں گا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو جب حضور نے صحابہ سے یہ فرمایا تو صحابہ تو ایمان والے ہیں ایمان والوں سے جب یہ فرمایا تو یہ میسج ہمارے لئے ہے میں تمہاری طرح نہیں ہوں اور جب وہ بات تھی ابو جہل ان کمپنی کی تو سورے کحف میں اس بات پر بڑے واضح طور پر ارشاد باری تعالی موجود ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو ہمارے جیسے ہی بشر ہیں آپ سے کہتے ہیں ہاں میں تمہارے جیسے ہی بشر ہوں لیکن ایک بہت بڑے امتیاز کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی وہ آیت جو کفار مکہ کے لئے اتری تھی اسے دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ بھئی نبی تو بشر ہی ہیں ہمارے جیسے وہ اسی آیت کے اگلے ٹکڑے کو فراموش کر دیتے ہیں جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیں ہاں بظاہر تو تمہارے جیساوں پر میرے پاس وہی آتی ہے تو وہی کیا تمہارے میرے پاس آتی ہے نہ ایمان سے بتاؤ وہی اپنی ذات میں خود کتنا بڑا امتیاز ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمارے جیسے بشر ہیں اور وہاں تو کلام کفار مکہ سے ہیں جو ویسی عدب سے بے بہرہ ہیں مقام نبوت سے ناشنائی رکھتے ہیں اس کو تم دلیل بناتے ہیں اور وہ بھی آ دی آیت کو اور جب ایمان والوں سے خطاب ہوگا تو یہ حدیث مبارکہ حجت ہوگی کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں اور یہ جامعہ ترمزی میں بھی روایت آتی ہے سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے مسند امام احمد میں بھی آتی ہے مسننف عبدالرزاق میں بھی آتی ہے سنن القبرہ میں بھی آتی ہے امام بیحقی کی جو حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے امام سیوتی نے اس کو ادرل منثور میں روایت کیا ہے اب بات کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی جو میں ایک دفعہ رمضان ٹرانسمیشن میں دیکھ رہا تھا غیر اہل سنت اہل سنت علماء جو ہیں ہمارے ہاں کہ وہ تو اس چیز سے واقف ہیں لیکن ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں تھا بس اور کچھ نہیں بتاؤں گا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھولنا بیان کرنے لگے تو یہاں اہل سنت علماء نے کہا بس یہی رک جائیں آپ اس سے زیادہ نہ کلام کریں کیونکہ پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی آپ جو مثال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دے رہے ہیں اچھا وہ جو روایت پیش کرتے ہیں اس روایت کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور وہ نماز پڑھانے والی روایت میں پھر یہ ہو گیا اور صحابہ نے یہ کہا تو دراصل جب حدیث ساری کی ساری سامنے نہ ہو یا ادھر ذوق نہ ہو تو پھر اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں امام مالک کی ایک روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں اور یہ الموتہ امام مالک میں موجود ہے اس کو التمہید میں ابن عبدالبر بھی لاتے ہیں اور الشفا میں قاضی آیاز بھی لاتے ہیں امام مالک سے روایت ہے کہ ان کو یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھولتا ہوں یا بھولایا جاتا ہوں تاکہ حالت صحب میں امت کو طریقہ سنت معلوم ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خاص وقت ہوتا ہے ہمارے لئے اس کی نسبت حضور کی طرف کرنا پھر اس کو دلیل بنانا تو بے وقوفی بھی ہے اور بے عدبی بھی ہے امام احمد رضا خان فریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انبیاء کرام اور سید عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا اور سونا یہ افعال بشری اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کے محتاج ہیں حاشا ان کے افعال بھی اقامت سنت اور تعلیم امت کے لئے تھے کہ ہر بات میں طریقہ محمدیہ لوگوں کو عملی طور پر دکھایا جائے انہیں سکھایا جائے اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوا خاص انتظام ہوا انعام دنی خاص انتظام ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس کی وضاحت بھی فرمائی لیکن جو صرف ایک روایت پکڑ کے بیٹھ جائے کیونکہ دماغ میں بیعت بھی ہے اور دوسری بات کو بھول جائے یا بیان نہ کرے یا نظر نہ ہو جو یہ بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں ایسا کیوں کیا جاتا ہوں تمہارے لیے میں بھولتا ہوں یا بھولایا جاتا ہوں تاکہ حالتِ صحب میں امت کو طریقہ سنت معلوم ہو کہ تم بھول جاؤ تو پھر کیا کروگے اس لیے اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے یہ اعمال ہوتے تو اس لیے امام محمد عبدری ابن الحاج مکی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احوالِ بشری کھانا پینا سونا اور جمع اپنے نفسِ کریم کے لیے نہیں فرماتے تھے بلکہ بشر کو انس دلانے کے لیے کہ ان افعال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا کریں اور وہ پھر اس روایت کو دلیل بناتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمایا کہ میں عورتوں سے نکاح کرتا اور مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں اور فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے خوشبو اور عورتوں کی محبت دلائی گئی یہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں دوست رکھا اور فرمایا تمہاری دنیا میں سے تو اوروں کی طرح نسبت فرمایا اپنے نفسِ کریم کی طرف یہ فرمایا نا کہ تمہاری دنیا میں سے تو تمہاری طرف نسبت کی نا تاکہ تمہارے لیے کوئی اس میں معاملہ ہو تاکہ تم ہدایت پاؤ تمہیں حضور کے اسواء حسنہ میں سے یہ ایکزیمپلز بھی ملے زندگی گزارنے کے لئے تو معلوم ہوا کہ حضور کی محبت اپنے مولا کے ساتھ خاص ہے اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے جس پر یہ ارشاد کریم دلالت کرتا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھڈک نماز میں رکھی گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر صورت بشری اور باطن ملکوتی تھا ملکی ہے لہذا حضور سے یہ افعال بشری محض اپنی امت کو ان سے دلانے اور ان کے لئے شریعت قائم کرنے کے واسطے یہ حضور سے صادر فرماتا میرا رب تاکہ ہمارے لئے مشعل راہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے کسی چیز کی کچھ حاجت نہیں تھی انہی اعصاف جلیلہ و فضائل حمیدہ سے جہل کے باعث جاہل یعنی کہ کافر کہتے تھے کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتا اور بازاروں میں پھرتا ہے اور اگر ان جاہلوں کافروں جیسی باتیں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کرنے لگیں تو واقعتاً اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آیا انہیں یا تو عدب نہیں یا عدب کی تعلیم نہیں یا ان کو وہ فہم و ادراک نہیں یا ان کو وہ صحبتیں نہیں ملیں جس سے ان کو صحیح معنوں میں مقام نبوت کی طرف شلاسائی حاصل ہو یا کچھ نہ کچھ مہک آئے تاکہ اس قسم کی گفت و شنید سے یہ باز آئے امید کرتا ہوں کہ اس گفتگو سے آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا اور علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور عدب کی کچھ منزلیں تیہ کرنے میں مدد بھی ملی ہوگی اور وہ لوگ جو اس قسم کی خیالات اپنے ذہن میں لاتے ہیں انہیں بھی موقع ملا ہوگا کہ اس قسم کی خیالات سے اپنے آپ کو روکیں اور محدود احادیث مبارکہ تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی جب بات ہو تو حد درجہ عدب کا مظاہرہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں آپ کی بشریت سے کسی کو انکار نہیں ہیں لیکن اپنے جیسا نہ سمجھو نبی نبی ہوتا ہے نبی جیسا کوئی نہیں ہوتا اور نبی اور وہ جو رسول ہو جن کا مقام نبیوں سے بھی عالی ہو اللہ اکبر ان جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں اور جو رسولوں میں علو العظم من الرسول میں سے ہو تو عام رسولوں کا وہ مقام نہیں اور جو علو العظم من الرسول میں سے امام ہو انبیاء اور منسلین کا تو ان جیسا تو کوئی بھی نہیں مخلوق میں تو تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو کبھی علم نبی پر بات کرتے ہو کبھی دوسری چیزوں پر بات کرتے ہو عجیب بات ہے انسان اپنی اوقات دیکھے پھر بات کرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں